وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باجوہ بغیر دلہ ایک نمبر کا پسٹوں میں گاڑیاں نکال رہے ہیں پاکستانیوں کو بڑا گمان ہے کہ ہماری آئی ایس آئی پوری دنیا میں نمبر ون ہے ہماری آرمی نمبر ون ہے نمبر بھی نہیں بولتے لنبر ون ہے اور جب ان کی لنبر ون آرمی کا چیف ریٹائر ہوتا ہے تو اس کی کیا عجت ہوتی ہے دنیا کے اندر یہ بتایا ایک افغانی بھائی نے پاکستانی آرمی چیف ریٹائرمنٹ کے بعد میں فرانس میں چھٹیوں میں گھوم رہا تھا پاکستان کی عوام کو آٹا نہیں مل رہا لیکن بندہ فرانس ویجر لینڈ گھوم رہا ہے اپنی فیملی کے ساتھ میں اب اتنا مال بنایا ہے اپنے کاریا کال میں تو اس کو اڑایا گا بھی تو صحیح بھائی مجھے لینا بنتا ہے ایون تو اس افغانی نے کہا کہ اگر یہاں پولیس نہیں اتنے تو میں تجھے پکڑ کے مارتا بہت سارے لوگوں کو یہ پتا نہیں کی پرو پر افغانی نے بولا کیا کیونکہ وہ پس تو بول رہا تھا اور پس تو بہت کم لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے تو یہ ویڈیو میں نے پاکستان بھیجار وہاں سے کروا ہے میں نے اس کا ٹرانسلیشن آپ بھی سنیے اور انجوئی کیجئے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ باجوہ بغیر دلہ ایک نمبر کا پسٹوں میں گالیاں نکال رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس نے جہاد کے نام پر ہمارے بچوں کو مارا ہے اور اس کے بیٹا بھی اور اس کی بیٹیہ بھی نکر میں پھیرے تھی کہتا پولیس نہ نا ہوتی اس کو میں نے اتنا مارنا تھا نا اتنا کہتا یہ جو اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے نا یہ اس کی بیوی ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ٹرام پولیس بیٹھی ہے ورنہ اس کو میں نے نہیں چونہ تھا اس نے افغانستان میں جہاد کرے ہمارے نام کے کہتا ہے اس نے پیسے کھائیں یہ کہہ رہا ہے اور لاش پہ کہہ رہا ہے کہ بہت افسوس ہے کہ پولیس ہے ورنہ میں نے اپنا دل کا جو سارا در تھا نا آتم میں مار مار کے نکال دینا تھا یہ پتھانوں کا کوئی حالی واقعی اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ موٹے پیٹ والے باجوا ادھر دیکھ یہ بھی اس کو بار بار بول رہا تھا چڑا بھی رہا تھا مزا آیا پاکستان کی پترگارے پاکستان کی پترگار لوگوں سے یہ بول رہی ہے تو ریسنٹلی نریندر موڈی کی طرف سے ایک سٹریٹمنٹ آیا کہ جو ازاد کشمیر ہے وہ بھی انڈیا کا حصہ ہے اور پاکستانیوں نے زبردستی انڈیا سے چھین لیا اگر پاکستان نے انڈیا کو ازاد کشمیر واپس نہ کیا تو ہم پاکستان سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں ایون تو موڈی جی نے ایسا کہا نہیں اگر کہا ہو تو مجھے پتا نہیں اور اگر آپ کو بتا دو آپ کمنٹ شیکشن میں بتا دینا لیکن یہ جو بات تھی موڈی جی کا نام لے کے بول رہی ہے یہ بات کہی تھی ہمارے جے شنکر جی نے جب ایسیو سمیٹ ہوا تھا یہاں پہ بلاول بھٹو آیا تھا بلاول بھٹو کچھ جادے کشمیر 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 کا گانہ گا رہا تھا تو اس کے ٹیپ ریکوٹر کو بند کرنے کے لیے ہمارے جے شنکر جی نے یہ کہا تھا لیکن یہ بندی نام لے رہی ہے موڈی جی کا اور جاں موڈی جی کا نام ہو جا ہے پاکستانی اچھ لے نا کیسے ہو سکتا بھائی مرورنجن تو یہی کراتے ہیں پاکستانی جائل عوام تو چلتے ہیں پاکستان اسامہ جو میرے آج کے کوسٹن ہے وہ یہ بات کی جائے ازاد کشمیر کی تو نریندر موڈی کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آیا جو ازاد کشمیر ہے وہ انڈیا کا حصہ ہے وہ راجہ مہراجوں کی جگہ پاکستان نے زبردستی انڈیا سے چھین لیا اگر پاکستان ازاد کشمیر انڈیا کو واپس نہیں کرے گا تو ہم پاکستان سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں آپ کیا کہیں گے اس پر جنگ کرنی ہے تو کر لے نریندر موڈی ہم سے ہم مسلمان ہیں ہمارا مرنہ جینا لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ کے قلمہ کے ساتھ ہے کشمیر ہمارا انشاءاللہ لے کر رہیں گے کشمیر تیرا باپ یہاں چھوڑ کر گیا تھا کہ تیری ماں اور پاکستان میں آلموسٹ ہر مسلمان کو یہی پروبلم ہے کہ مقبوضہ کشمیر بنے گا پاکستان ہم مسلمان ہیں ہماری جندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے فوج تیار ہے اچھا قوم تیار ہے ٹھیک ہے ہم تیار ہیں ٹھیک ہے سیول اور ملیٹری کے عادت ایک پیچ بر ہیں لامد و ریلا ٹھیک ہے سمریا لڑنے اور مرنے سے ہم نہیں ڈرتے اچھا ہمیں نہیں ڈر ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ اصل زندگی ہی موت کے بعد شروع ہوتی ہے چڑھا سمجھاؤ اسے سمجھاؤ جی کہے گو رہے ہو بھائی دنیا میں دیشت کیوں پھیلارے ہو مر جاؤ جاؤ جنت میں اپنے میں ازاد کشمیر کی بات کر رہی ہوں بھی میں جمہو کشمیر کی بات نہیں کر رہی جو ازاد کشمیر پاکستان کے حوالے ہے وہ نرندر موڈی کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈیا کا حصہ پاکستانی انہوں نے زبردستی لے لیا نہیں وہ پاکستان کا حصہ انڈیا کا حصہ نہیں ہوں آئیم ایف کا لون نہیں ملا جو کی ملے گا ان کو ہنٹڈ پرسنٹ ملے گا ان کو آئیم ایف سے پیسہ ملے گا آج نہیں تو کل نہیں تو چاہ مینے بعد لیکن ہر ایک دن جو گزر رہا ہے جو بیٹ رہا ہے نا اس میں ان کو پیسے کی اور ضرورت پڑ رہی ہے اور بیاج ان کی اوپر بڑھ رہا ہے یہ اور پریشان ہو رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں ٹھیک ہے انڈس وارٹ ٹریٹی ہم نے ریویو کے لئے پاکستان کو بول دیا پاکستان کا کرکٹ آئیسولیشن شروع ہو گیا ہم نے بول دیا کہ ہم نہیں جارے پاکستان کیونکہ پیسہ ہم گنٹرول کرتے ہیں پاکستانیوں کو پاکستانی کہتے ہیں آپ ایسا کیوں کر رہے ہو ہمارے خلاف اور دوستیوں نہیں چاہیے کشمیر بنے گا پاکستان کشمیریوں سے نہ تھا کیا لا الہ الا اللہ کیوں چاہیے نا کشمیر تمہیں بیٹا جب لاہور نہیں رہے گا تمہارا جب اسلام آباد نہیں رہے گا جب کراچی نہیں رہے گا جب یہ سب نہیں رہیں گے پھر تم کیا کرو گے کشمیر کا یہ بتاؤ کیا کرو گے کشمیر کا ہم تمہیں اتنا مجبور کر دیں گے اتنا بے بس کر دیں گے تمہاری ناک سے اتنی لکی رہیں کھچوا دیں گے کہ تم کشمیر کو ایک برا سپنا سمجھنے لگ ہو گے جب بھی کشمیر دیکھو گے نا کئی میپ پہ لکھا ہوا ہے تو تم ہاتھ چھوڑ کے دور ہو جاؤ گا نہیں ہے کہ یہاں سے تو کرنٹ لگتا ہے اس سے دور وہ حال بھارت تمہارا کر دے گا اگر وہ پاکستان کا حصہ ہے تو پاکستان نے ابھی تک اس پر کوئی اور اسی ججبے کے ساتھ پیٹی مان اور مر جاں میرے بھائی مرنے کے بعد جندگی شروع ہوتی تمہارے جیتے کائی گو مجھے تو یہی سمجھ میں نہیں آتا پتہ نہیں آپ کہتے ہیں جو کشمیر ہے وہ ہمارا ہے ہم انڈیا سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے ہم جنگ کیسے کریں گے ہمارے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے بھی کہہ دی پاکستان کے جو ٹینکز ہیں وہ نکارا ہو چکے ہیں اصلے کی بنیاد پر جنگ ہوتی ہے جذبے کے ساتھ تو جنگ ہوتی نہیں ہے آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن جب جو جو معاشرہ نا اس کے جو کچھ انفرادک ہوا تھا ان کے ساتھ ٹھیک ہے ان کے پاس اپنا بہت اصل ہے ان کے اصلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر اگر ان کا یہ سارا اصلہ ایسے ایکسپائر ہو گیا اور معاملات ہو گئے ہیں تو یہ اس کو ریپیر کروائیں ہیں نیا لے کے آئیں اپنے معاملات ٹھیک کروائیں تیل ورانے کے پیشے نہیں ہیں لیکن یہ جنگیں کریں گے ابھی باتت ہے ابھی باتت ہے ابھی باتت ہے ٹینک چلنے کے قابل نہیں ہے تو آپ کی مومنٹ کے لیے میرے پاس ڈیزل نہیں ہے ٹھیک ہے جی اس طرح کی باتیں کی تھی نا نورملی ایسا آرمی چیف کے کوٹ مارشل ہونا چاہیے اور مجھے اب کہنا پڑے گا میں اندر کمرے میں کہتی رہی ہوں بات مجھے کہنا پڑے گا کہ اس طرح نہیں ہوتا بیس بچیس صحافیوں کو سامنے بٹھا کے آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آرمی لڑنے کے قابل اس کا مجھے آپ دنیا کو بتا رہے ہیں کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اچھا بات میں ٹیچر ہوں بچے کو ہوم ٹیچن پڑھاتا ہوں سیر میرا جو آج کا کوسچن ہے وہ یہ ہے بات کی جائے آزاد کشمیر کی تو نیرندر موڈی کی طرف سے بھی ایک سٹریٹمنٹ آیا ہے کہ جو آزاد کشمیر ہے وہ بھی انڈیا کا حصہ ہے پاکستان نے زبردستی انڈیا سے چھین لیا ہے اگر پاکستان وہ انڈیا کو واپس نہیں کرتا تو ہم اس بنیاد پر پاکستان سے جنگ بھی کر سکتے ہیں اس پر کیا کہیں گے یہ کشمیر کو اس کے باپ کا نہیں ہے بھائشن کچھ زیادہ نہیں ہو گیا مطلب کچھ بھی یہ بندہ آپ نے آپ کو ٹیچر بول رہا ہے اور ٹیچر کی لیگ میں دیکھ لو یہ بچوں کو کیا تعلیم دیتے ہوں گے جہاد کی دیتا ہوگا یہ ہندو کو جگیر نہیں ہے یہ سرزمین دنیا اور یہ جو ملک ہے یہ اللہ پاک کا ملک ہے یہ اسلامی رپبلک کو پاکستان ہیں ہم مسلمان ہیں اور یہ عزت آزاد کچھ میر جو ہے یہ پاکستان کا عیت ہے اور یہ عزت ہو چکا ہے یہ پاکستان کے انڈر میں ایک کجھ ازم نے جب 1943 میں پاکستان کو عزت کروایا تھا تو انہوں نے کچھ میر بھی عزت کروا دیا تھا یہ پاکستان کے پاس ہے 1947 میں 1947 میں اگر آپ نائنٹی کے دشک میں پیدا ہوئے تو آپ نے یہ سیریل ضرور دیکھا ہوگا چچا دیکھ رہے ہیں ابھی منگری لال کے حسین سپنے جو نہ اس کے پورے ہوئے تھے نہ ان کے پورے ہوئے بھارت کا 600 بلین سے زیادہ فوراں ری جو ہے اور ان بھوگے ننگل کے پاس میں ساڑھے چار بلین ڈولر وہ بھی مانگ گے تاں گے سعودی ارب یوئی سے اور یہ جنگے کریں گے پتہ نہیں کونسا یہ ایسی باتیں کر لیتے ہیں مجھے تو سمجھ کے بار ہے اور آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں آپ بتا دیجئے لائک ٹارگٹ رکھ لیتے ہیں بار آزار اتنے تو کروان نہیں کروان ہیں آپ نے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا وائی آپ کے لیے پاکستان سے ریٹیڈ ویڈیو لات رہتا ہے جائے شیخ رام جائے شیخ رام جائے شیخ رام